ویلک اسلام علیکم ویلکم ٹو ریتاج کچن چلیں آئیں آج ہم آپ کو چومین بنانے کا طریقہ بتاتے ہیں اولے اپنے دو ٹیبل سپون آئل کے لیے پھر اس میں آپ نے رسنہ درہ کو سوتے کر لیا پھر آپ نے اس میں چکن ڈال دیا جب چکن اچھی طرح سے آپ اس کو مکس کر لیں تو اس میں آپ نے ڈالنا ہے ایک چمچ کالی مرچ ایک چمچ کو ٹی بی لال مرچ تھوڑا سا نمک ایک ہاف ٹیبل سپون چکن پاوڈر کا ڈال کے اس کو اچھی طرح سے آپ نے مکس کر لینا ہے مکس کرنے کے بعد اس میں آپ نے سویا سوز سرکا اور چلی سوز کی بھی ایک ایک ہی ٹی سپون ڈالنی ہے ٹیبل سپون ڈال دیں ٹیک ہے اس کو اچھی طرح مکس کر دیا تھوڑا سا اس میں پانی ڈال دیا تاکہ ہمارا چکن تھوڑا سا گل جائے جب اچھی طرح سے چکن گل جائے گا تو پھر آپ نے اس میں چمچہ لالیں تھوڑا سا پھر آپ نے اس میں ویڈیز ڈالنی شروع کر دینی ہے سب سے پہلے گاجر گاجر کو اچھی طرح آپ مکس کریں گے گاجر تھوڑی سی ہارڈ ہوتی جب وہ نرم ہو جائے تو اس کے بعد اس میں ڈالیں گے آپ بیل پیپر مینز کے شمدہ میرچ پیر آپ نے اس میں ڈال دینی ہے پتہ کو بھی ٹھیک ہے آپ جب اس میں بند کو بھی ڈال دی تو اس کو اچھی طرح مکس کر دیں آپ نے میرا چینل سسکرائب کرنا آپ کو اچھا لگیا آپ نے مجھے فیڈ بیک ضرور دینا میری محنت کو آپ نے سرانا ہے کیونکہ انشاءاللہ آپ سب کی ہی تعاون کے ساتھ میرا یہ چینل انشاءاللہ چلے گا جب آپ نے ان سب کو مکس کر دیا وجیز کو ٹھیک ہے یہ گل گئیں اچھی طرح سے پھر آپ نے ان کو دو منٹ کے لیے اسی طرح رکھ دینا اور اس کے پر بلیک پیپر ڈال دینی ہے اب ہم اس کو تھوڑا سا سائٹ پر کریں گے اور اس کو ہلا دیں گے اب آپ نے پھر ایک باول لینا اس میں نمک ڈالنا ہے تھوڑا سا تھوڑا سا آئل ڈالنا ہے اور پانی کو اچھی طرح سے پوائل کر لینا اور اس کے بعد پھر آپ نے اس میں ڈالنی نوڈلز تاکہ اچھی طرح زندہ رم ہو جائیں جب نوڈلز بوائل کر کے ہم نے اس کا پانی لیدہ کر دیا پھر ہم نے ویجیز میں ڈالنی ہے تھوڑی سی آسٹر سوس ایک ہاف ٹی سپون آسٹر سوس پس زائقے کے لیے آسٹر سوس کا اپنائی زائقہ ہوتا ہے پھر آپ نے اس کو اچھی طرح مکس کرنا ہے پھر آپ نے اس میں نوڈلز ڈال دینی اور انہیں اچھی طرح سے مکس کر دینا ہے یہ اتنی مزے کی چومن بنتی ہیں آپ نے بنانا ہے آپ نے مجھے بتانا ہے مجھے فیڈ بیک دینا ہے میری اس کوشش کو آپ سب نے مل کے کامیاب کرنا ہے انشاءاللہ یہ دیکھیں اس کے کلر دیکھیں اور آپ نے تھوڑے اسے گرین انین کے ساتھ اس کو صاف کرنا ہے اوکی خدافیز